تو سب سے پہلا حق اللہ کا اور قرآن میں اللہ اپنے بعد سب سے زیادہ بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے سب سے بڑا حق والدین کا بیان کرتا ہے تو والدین بھی ڈشنری سے نکل رہے ہیں بدتمیزیاں لڑکیاں ماں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتی بیٹے باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے اور ایک بات تو بہت ہو رہی ہے میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے نا تو یاد رکھو اولاد کے لیے باپ کا حق اور ماں کا حق برابر ہے طلاق کی وجہ سے بعض دفعہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں باپ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے بعض دفعہ باپ کی طرف چلے جاتے ہیں ماں کو بھول جاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑے گا اس پر اگر طلاق کے بعد باپ اپنی اولاد کو بچوں کی ماں کے خلاف ورگ لانا ہے بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کی باتوں میں آئے وہ کہیں اب وہ ہماری ماں ہے آپ کا اس سے اختلاف ہوگا ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے یہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے خوب سمجھ لو ایک دوسرے کی حقوق دینے میں اور اگر طلاق کے بعد ماں بچوں کو لے گئی ہے باپ سے نہیں ملنے دے رہی چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جب سمجھدار ہو گئے تو وہ ماں کو صاف لفظوں میں کہیں گے کہ آپ ہماری ماں ہو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آپ کے اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتے میرے پاس کیس آ رہے ہیں جب میرا بیٹا ستائیس سال کے بعد مجھ سے آ کے ملائے سیپریشن ہو گئی تھی تو ماں لے گئی تھی بچوں کو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی آپ نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف کریں نہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف کریں قرآن کہہ رہا ہے میہ بی بی میں سیپریشن ہو جائے تو بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے یہ ہماری سوسائیٹی میں بہت ہے اور بچے یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں لہذا وہ اسی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں دوسرا کو سنے ہی نہیں ہوتا جس کی لاتھی اس کی بہت چل رہا ہے نا ہماری سوسائیٹی میں آتے ہیں لوگ میرے سا کہ ہمارے ماں باپ کی سیپریشن ہو گئی تھی میں اپنے باپ سے پانچ سال سے نہیں ملا میں دس سال بنے گا تو کیوں جہنم خرید رہے ہیں اپنے لئے بھائی کیوں جہنم کی آگ خرید رہے ہیں کہ میری ماں نہیں ملنے دیتی میں نے کہا اممہ کو بولو بھائی میں تو ملوں میں تو ملوں گا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے